جان محمد مہر صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی ہدایت کی سی ایم سندھ کو بھی مجھے بھی کہ فوری طور پر ان کو ائر ایمبولنس کی سہولت دی جائے ہم نے ارینج تو کر لی لیکن اس میں اتنے گھنٹے لگ گئے اتنا ٹائم لگ گیا کہ ہم ان کی کوئی مدد نہ کر سکے تو اللہ سب کو محفوظ رکھے لیکن کبھی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی ایمرجنسی آئے تو یہ بہت ہی ایک جس طرح دو گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہ یہ پروائیڈ کرنے کا کہا گیا ہے تو اس میں بہت بہتری آئے گی اور جن لوگوں کو ان کو اللہ کرے انہیں ضرورت نہ پڑے لیکن اگر پڑتی ہے تو وہ ان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے اور بہتری لائی جا سکتی ہے بلکہ اس کو سعید صاحب اور ہم نے ویسے بھی ڈسکس کیا ہے جی بھی مسٹر صاحب سے بھی اور منسٹر ہیلتھ سے بھی کہ اس کا دائرہ کار جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور ہم اکبر صاحب سے کہیں گے کہ اس کا کوئی جو ایم او یو اور بعد میں جو جس طرح اور بھی ہماری جگہیں ہیں پورے صوبے میں اور جو ائرپورٹ وہاں پہ اویل کی جا سکتی ہے فیسلیٹی تھر کا ایریا ہے وہدراباد ائرپورٹ ہے ہمارا مہنجو دڑو ائرپورٹ ہے اسی طرح نوابشا ائرپورٹ ہے تو وہاں بھی اس کا خدا نہ خواستہ کوئی ضرورت ہو تو یہ وہاں بھی آپریٹ کر سکیں اور اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور اس کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارا ایک بڑا زبرزست پروگرام ہے سندھ گورنمنٹ کا ڈبل ون ڈبل ٹو کا اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تاکہ یہ اور مزید اس کی افادیت جو ہے وہ سامنے آ سکے سندھ گورنمنٹ کئی پروجیکٹ سمجھیں جیسے پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کا ہمارا ایک بہت کامیاب موڈل ہے اسی لحاظے اگر ائر ایمبولنس خریدی جاتی ہے تو جتنا ابھی یہ ایکسپینڈیچر یا جو یہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں ایم او یو ہوئے ہیں اتنے میں تو صرف پائلٹروں کی جو ان کے اخراجات ہیں وہی بمشکل پورے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا کامیاب موڈل ہے اور اس کو ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ ایک اس میں بیتری آئے گی اور اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ جہاں بھی یہ ممکن ہو سکے ان کے جو جس طرح ائر کرافٹ ہے ائر ایمبولنس لیکن ان کے علاوہ بھی جہاں پہ ہیلی کی سرویس بھی خدا نہ خاصتہ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ان سے ہے بات کہ وہ بھی پروائیڈ کی جائے جس طرح جو پیشنٹ وہاں سے اگر موو ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک پورا سٹریچر ہوتا ہے دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پہ ایویلیبل چیزیں ان میں یہی ممکن ہیں اور وہ جو بڑے ہیلی ہیں وہ ہمارے ہاں ایویلیبل نہیں ہیں لیکن ان کو کوئی دوسری فیسلیٹی ضرور دی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ اگر ہیلی ائرپورٹ نہیں ہے اسٹرپ نہیں ہے جہاں پہ ائرکرافٹ لینڈ کر سکے میں نے کہا تو یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے لوکل کونسل اسوسییشنز کی کہ انہوں نے اس طرح کا ایم ایو کیا اور ایک جو بہت دیرینہ ایک ضرورت تھی ایک ڈیمانڈ تھی سندھ کے لوگوں کی وہ آج پوری ہونے ہو ہوئی ہے بدین کا ائرپورٹ بھی ہم ایکٹیویٹ کریں گے وہاں پہ اسٹرپ تو ہیں کہ وہ بھی اس میں لائے جائے اور ہمارے سیڈا کے چیئرمنٹ صاحب بیٹھے ہیں اور بڑی مالدار وہ ایک اٹانومس بارڈی ہے وہ بھی اس میں ہیلپ کریں راجویر سنگھ صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو تھرپ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور معاملے خصوصی ہیں سی ایم صاحب کے وہ ہمارا جو اسٹرپ ہے تھر میں بنا ہوا کیونکہ آل اینڈ گیس کے بھی وہاں پہ دارے ہیں کول پروجیکٹ بھی وہاں پہ ہیں پاور پلانٹ بھی ہیں تو ان سب کا ایک اس کو بڑھایا جائے گا لیکن اسٹارٹ آج لیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی